تو یہ دیکھیں بیسے تو یہ سیدھا سیدھا لگل ہے لیکن کیا کریں یہ پولیس والا نے خود ہی رستہ کھول ہے اور بولتے ہیں السلام علیکم ویلکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی زیادہ پر اسی طرح سدھا خوش خورم آباد رکھیں آج کا ویلاغ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویلاغ میں آپ کو دکھاتے ہیں دبائی میں کس جگہ پر پانی ہے اور کس قدر پانی ہے آپ کا یہ سلاب آیا ہوا ہے بارش کے پانی کی وجہ سے ہر طرف پانی پانی ہو گیا ہوا ہے آج آپ کو روڈ کی کنڈیشن دکھاتے ہیں ہر طرف بہت خطرناک قسم کا پانی ہو گیا سپیشلی نیو ڈرائیورز بلکل کام پر نہیں جائیں اگر آپ کے پاس درائیون کا ایکسپیرنس ہے تو جائیں ورنہ بیسٹ کریں بارش کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ہو گیا لیکن ہم آرام آرام سے کام کریں گے ٹارگٹ خلی والی ساتھ کون کھائیں گے پانیاں دبتائیں اس کے علاوہ بہتر یہ ہی ہے دوسری سب کمپنیز نے چھٹی دی ہے لیکن دبائی ٹیکسی نے چھٹی نہیں دی دوسری کمپنی آٹو میسیج کر دی ہے تاکہ دو دن کی چھٹی ہے لیکن دبائی ٹیکسی والے کہتے ہیں نہیں بھائی کام جاؤ بلکہ کی روم میں گھڑے ہو گے بھو رہے تھے ہم اپنی ماں کا قسم کھاتا ہے پانی نہیں ہے اب جاؤ جبکہ پانی بہت زیادہ ہے یہ چیز غلط ہے چھٹی دینی چاہیے تھی تقریباً سمجھ لیں کہ 80% لوگوں کا ٹارگٹ وڑ گیا ہوگا ہے جس کی 30 تھی 25 ہو گیا 25 والوں کی 20 25 والوں کی 15 35 والا تو چکری ختم بہت لکھی ہوگا جس کا 35 کرے گا اس کی گاڑ میں پانی جائے گا 100% یہ شور ہے تقریباً 20-20 فٹ انچی جو ہے نا 20 فٹ سے بھی زیادہ انچی ٹنلز ہیں جو پانی سے کھل ہوئی ہیں ابھی پہ نکل گیا آپ کو دکھاتا ہوں ٹنلز ہر جگہ پانی 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 ہوا پڑا گیا تو بہتر یہ ہی ہے کہ آوائیڈ کریں کیونکہ کچھ مطلب چھلیں اس میں پرانے ڈرائیور کا ایکسپریئنس ڈرائیور والا بھی کام نہیں آتا جب پانی آ جاتا ہے لیکن نئیو ڈرائیور تھوڑا اور کنفیوز ہو جاتا ہے نئیو اور پرانے ڈرائیور میں یہ فرق ہے کہ نئیو ڈرائیور کو کسٹمر تھوڑا کنفیوز کر دیتا ہے جاؤ جاؤ پرانا ڈرائیور بولتا ہے بھائی ادھر اتر جائے کیونکہ اگر پانی ہے گاڑی نہیں چلا آر ٹی کا بھی کوئی فائن نہیں پلیس کا کوئی فائن نہیں ایون بارش میں ایکس پہ بھی آپ چلے جو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ آگے وہ بولتے ہیں اپنی جان بچاؤ کیونکہ ادھر دبائی پانی میں گاڑی گئی تو آپ کی جان گئی بلکہ حقیقت میں جو کل رات کو بارش ہوئی ہے ہم نے ہمارے گھر کے پاس امان سٹریٹ میں اتنا پانی ہو گیا تھا بلکہ میرے شولڈر سے تھوڑا سا نیچے تھا ادھر سے ہم نے ایک گاڑی کے اندر سے تین بندے نکالے ہیں وہ سمجھے بھی ہوش ہونے والے تھے ڈر کی وجہ سے گاڑی میں پانی چلا گیا تھا گاڑی لاک ہو گئی تھی نکل نہیں رہی تھی ان کو بڑی مشکل سے اندر سے نکالے ادھر میں اور میری شہزادی گاڑی کون انجوائے کھا رہے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے کھانی ہے کسی بھی برگر کنگ میں چلیں یا مکڈونل پر چلیں یا دو دیرہ میں بہت عالی پانی دیتے ہیں یہ جی بوکنگ اپنی آگئی ہے بوکنگ آگئی ہے بوکنگ پک کر لیے بوکنگ پک کرنے میں گاڑی نے بھی جو انہ اسکرین کھا لیا لیکن خیر ابھی جاتے ہیں اس کی طرف یہ جی ائرپورٹ ٹانل سے کالے یہ ٹانل ہیں مسکال دونوں سائیڈوں بھی یہ آگئی ہے ایک چلانل میں پانی پانی ملے گا پانی کا نمچہ کر تو امبولینٹ سٹاک سم کار سٹاک ہے دیر یاپنی پانی کا دیکھیں بلکل روڈ کے اس طرف راک کے جا رہے ہیں بچا تھے ہم دے بہت سہادہ بانی آج کے بلاغ میں آپ کو صرف پانی پانی ملے گا یہ دیکھیں تو قریبا پانچ تو نہیں چاہتی ہیں چار فٹ پانی ہیں اور یہ دیکھ جو گاڑی جائے گی وہاں پس نہیں آ سکتی دیکھیں بڑی بڑی گاڑی ہیں جو ہیں پانی کے بعد ریکاوری کا انتظار کر رہا ہے بیسا روڈ پہ بھی پانی پانی ہوا پڑا ہے بڑی گاڑیوں کی موجہ لیکن وہ بھی بند ہو رہی ہیں رات سے رات کو ہم ایک جگہ پہ جا کے لوگوں کو ادھر پانی سے نکالا ہے موبائل نہیں لے کے جا سکے لیکن ادھر بہت زیادہ پانی تھا لوگ گاڑیوں میں ڈوب رہے تھے ابھی ہم اس طرف سے بچ بچا کے نکلیں گے بارش کا پانی آگے بہت زیادہ ہے فرس ٹائم آپ یو اے میں دیکھیں گے کہ پولیس والے لوگ آ رہے ہیں کہ آپ پانی سے بچو چاہے ایکس واپس جا گے وہ روڈ آئی تک میں نے سات آٹھ سال میں ایسا روڈ یوز نہیں کیا لیکن ابھی کیا کریں بارش کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ خود الوک آ رہے ہیں کہ بھائی پانی سے بچو چاہے آپ کوئی الٹرنیٹ دوسرا روڈ یوز کر لو تو یہ دیکھیں بیسے تو یہ سیدھا سیدھا لیگل ہے لیکن کیا کریں یہ پولیس والے نے خود ہی رستہ کھولا وہ بولتے ہیں پانی سے بچو اور سیف ڈرائیو کرو میں نے تو سوچا تھا گھر جا سکیں لیکن گھر نہیں جائیں گے ابھی ایدر سے بھی بچ بچ آ کے نکلیں گے یہ ایک چھوٹا سا اگزٹ انہوں نے کھولا ہوا بی کیر فول ایدر ہائیوے سے بچ بچ آ کے اور یہ گاڑی ہم نے سیدھی کر لی الحمدللہ سیفٹی سے بھائی واپس باگ گیا ہے ہمیں نہیں جانا اس طرف جہدر کسٹمر ڈروپ کر رہے ہیں ادھر ہی بوکنگ آ رہی ہے کام تو ہے لیکن بچ بچ آ کے میں تو کسٹمر کو پہلے بول دوں بھائی اگر اس طرف پانی ہے تو اسلام علیکم میں نہیں جاؤں گا رکس لینے کی ضرورت ہی نہیں دبائی والے تو کہہ رہے ہیں جی پچ اتر سال میں پہلی دفعہ اتنی بارش ہوئی ہے اور میں آیا ہے آٹھ سال سے ادھر ہوں اور آٹھ سال سے اتنی بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی جو پانی پرسوں سے ابھی تک ویسا ہی ہے کچھ جگہ سے وہ پانی کلیر کر چکے ہیں ابھی ابھی میسیج ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ لوگ شہزاد روڈ کے اندر واک کر رہے ہیں اور وہ رہے ہیں ادھر سے کسٹمر آپ نہیں اٹھاؤ کیونکہ گاڑی جب سٹاپ کریں گے ٹرافک ہو گئے تو ایک ہزار دیرم کا فائن آئے گا اور وہ فائن کیمرے دیکھ کے دے دیتے ہیں یہ نادہ روڈ کے عالم ہے جی نادہ روڈ پہ اتنا پانی ہے صرف ایک ٹریک چل رہا ہے پانی 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 جبل علی میں بھی واتر ادھر سے بھی لوگ آوائیڈ کرے آنے میں بہت زیادہ پانی ہے ایک سنگل ٹریک سنگل بھی نہیں آدھا ٹریک چل رہا ہے ابن بطوتہ کے پاس بھی یہ ٹوٹل پانی کے اندر شہزاد صرف ایک آدھا ٹریک چل رہا ہے ایکزٹ سپیشلی بند ہوا پڑا یہ مرسا سٹریٹ والا بھی بڑی گاڑی لے لیتی ہے کار کوئی بھی ایکزٹ یہ نہ لے جی وی سی کے مین روڈ بند ہے انہوں نے ایک ٹمپریری روڈ اوپن کر دیا جی ادھر سے جائیں شہیب محمد بن زیاد کی طرف سے آکے اور یہ انہوں نے ایک ٹمپریری روڈ اوپن کیا کیونکہ جی وی سی کے سارے ایکزٹ پر پانی ہے یہ کام پہلے دبائی میں کبھی نہیں دیکھے جو اب وہ کر رہے ہیں ابھی تک پانی ہے ایکزٹ بند ہے ابھی دوسرا رستہ یوز کرنا پڑے گا پرابرمم اس پاکستان کرپٹ پولیٹیشن بوس کرپٹ پولیٹیشن کرپٹ پولیٹیشن ایک جو یہاں ہے عمران خان منارہ سے منارہ سے منارہ تک یہ سالہ پانی پانی ہے صرف دو ٹریک اوپر والے چل رہے ہیں اختیات کریں امید ہے صبح تک یہ روڈ اوپن کر دیں گے کیونکہ شہزاد میں روڈا دو دن ہو گیا ابھی تک دبائی مال کی طرف میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کلیر ہو گیا ہے پانی کافی زیادہ کل تو ادھر بہت زیادہ وہ دیکھیں وہ گاڑی ابھی بھی جو اندر ڈوبی پڑی ہے کال یہ گاڑی کمپلیٹلی ڈوبی بھی تھی نظر نہیں آ رہی تھی آج یہ ہے کہ آج سے زیادہ پانی وہ نکال چکے ہیں باقی ٹرائفک تو ہے دو ٹریک ہیں کیونکہ چل رہے ہیں اللہ بہتر کرے گا نکل جائیں گے ٹائم ساڑھے یارہ ہو گئے یارہ تیتیس ٹرمینل ٹری بے قسمہ ڈروپ کرنا یہ دیکھیں اور بھی بہت سی گاڑی ہیں سرویس روڈ میں بہت گاڑی ہیں ڈوبی پڑی ہیں آگے جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں پانی کی جو آنا ہائٹ زیادہ پانی زیادہ